اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمن نصیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنگ وزیراعظم کی زیرے صدارت نیشنل ایکشن قائم کیا ٹیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا آرمی چیف جنرل آسم انیر اور باقی وزراء وزرائے آلہ شرکت کریں گے اجلاس میں چینی بہشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بلیپنگ دی جائے گی افغانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے ہیں دشتگردوں نے جدید ہتھیاروں کے حصول کے بعد حملے تیز کر دی ہے بار بار نشاندی کے باوجود افغان حکومت نے کاروائی نہیں کی کل ادم تنظیم کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے پاکستان اور چین کے درمیان سیٹ پیک پر سیاسے تفاق اتمنان کا باعث پاک چین دوستی ہر آسمائش پر پورا اتری ہے وزیراعظم شہباز شریف کی چینی وزیر سے گفتگو سی پیک اپری ایڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کے ویجن کی تعریف لیو چین چاؤں کی اس آمباد میں پرائم منسٹر ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسی مونیر بھی ملاقات میں موجود تھے وفاقی وزیر سرمہ کاریوں نجکاریوں مواصلات عبدالعالیم خان اور دیگر بھی موجود تھے چینی وزیر بولے سی پیک پیس ٹو پر عمل درامت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں چین دوستی اور سی پیک کے لیے حکومت اپوزیشن ایک پیچ پر بات چیز مشترکہ مشاورتی اجلاس میں بھرپور شکت سے دشمن قوتوں کو واضح پیغام چین کے وزیر بھی موطرح کا ترقی کے آدات کے لیے سیاسی استقام ضروری ہے سکیوٹی بھی بہتر بنانا ہوگی بات بیرونی قوت اقتصادی راہداری سے متعلق غرض معلومات کرانے میں مصروف ہیں اجلاس کے بعد رساق دار کے ساتھ مشترکہ بریس کانفرنس آرمی چیف جنرل آسم انیر سے چینی وزیر لیو چان چاؤں کی ملاقات علاقائی امن اور استقام سمیت باہنی دلچسپی کے عموع پر گفتگو سیک ٹیک پر پیش ٹپ کا جائزہ بھی لیا گیا نیو سوڈیو سے پیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سب پہ نظر اندر کی خبر